اس روز جب مجھے عدالت میں پیش ہونے کے لیے جیل نمبردار لینے آیا تو جیسے زمین نے میرے پاؤں پکڑ لیے میرے قدم من من کے بوجل ہو رہے تھے بار بار ایک ہی سوچ مجھے پریشان کیے دے رہی تھی کہ میں پونم کا سامنا کیسے کر پاؤں گا اور آخر وہ لمحہ بھی آ ہی گیا پرکاش نے جان بوجھ کر ایسا موقع منتخب کیا تھا ہم تاریخ بگت کر واپس جا رہے تھے میں بس کے کونے والی سیٹ پر سر باہر نکالے بیٹھا تھا جب لوگوں کے حجوم میں میری نظر اس وفا کی دیوی پر پڑی سفید ساری میں ملبوس وہ پرکاش کا سہارا لیے کھڑی تھی مجھ پر نظریں پڑتے ہی اس کی آنکھوں کی پتلیوں نے حرکت کرنا بند کر دی وہ پھٹی پھٹی نظروں سے مجھے دیکھتی رہی یہی تھا ہجرت کر جانے کا لمحہ تب میری توانائیاں تربیت چالاکی ہشیاری سب ہی تو مجھے اس کے حضور اکیلا چھوڑ گئی سارے سبق مجھے یاد تھے لیکن فرار کی راہ نصیب نہیں تھی میں نے اپنی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دیئے مبادہ اس السپرا کی تصویر دھندلی پڑ جائے میں اسے ذہن کے کسی ایسے گوشے میں محفوظ کر لینا چاہتا تھا جہاں سے لاکھ کھرچنے کے بعد بھی اسے مٹانا پاؤں ان لمحوں کو میں اپنی شریانوں میں محفوظ کر لینا چاہتا تھا تاکہ خون کی گردشیں اس سراپہ اسارو وفا کو میرے اندر ہمیشہ زندہ رکھیں ڈرائیور نے ایکسی لیٹر پر پاؤں رکھا تو محبت کی پاربطین نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیئے وہ مجھے الویدہ کہہ رہی تھی اگلے جنم تک کے لیے اسے اب بھی وشواش تھا کہ ہم اگلے جنم میں ضرور ملیں گے میری آنکھیں یوں چھلکیں جیسے سامن کی برکہ اچانک برسا کرتی ہے آنسووں کے یہ تیز دھارے جانے کتنی آن پوش چٹانوں کا سینہ چیر کر باہر آئے تھے یہ میری بزدلی نہیں تھی مجھ میں برداشت کا بڑا حوصلہ تھا بے حوصلہ ہوتا تو میں وہیں مر جاتا میں ان آنسووں کے لیے خود سے کبھی شرمندہ نہیں ہوا یہ تو نظرانہ عقیدت تھا جو میری آنکھیں اس شہید وفا کے حضور پیش کر رہی تھیں یہ آنسو تو محبت کی میراج تھے سات سمندر ان کے آگے ہیچ ہیں جب تک بس نے اگلا موڑنا کاٹ لیا میں گردن موڑے اسے دیکھتا رہا میں بھی رونا چاہتا تھا بچوں کی طرح پلک پلک کر دھاڑے مار مار کر اپنی محبت کا مرسیح حالہ اپنا چاہتا تھا لیکن میں کس کے گلے لگتا کون مجھے تفل تسلیہ دیتے میں کتنا اکیلا تھا کتنا تنہا تھا میں اپنا دیس یاد آگیا ہوگا میاں جی میرا ساتھی جو میرے ساتھی ہتکڑی سے لیستا میری طرف ہمدردی سے دیکھنے لگا برے کام کیے ہیں تو یہ دن تو دیکھنا پڑا اب روتے کیوں ہو حوصلہ کرو کوئی بات نہیں ہمارے بھی اس طرف گرفتار ہیں سب کو آخر اپنے گھروں کو لوٹنا ہے ہماری گارد کے ایک گیانی قسم کے سپاہی نے مجھے کہا میں ہموشی سے سر جھکائے وہاں موجود دوسرے حوالاتیوں کے ریمارٹ سنتا رہا کوئی مجھ پر ترس کھا رہا تھا کسی کو مجھ پر غصہ آ رہا تھا کوئی مجھے تسلیعیں دے رہا تھا کوئی جنگ کو گالیاں جیل واپس پہنچے تو میں پونم کی بکھری یادیں سمیٹھتا رہا فرار کے امکانات کو میں نے ہمیشہ مد نظر رکھا تھا لیکن یہاں موجود اپنے ہم وطنوں سے اس کی توقع فضول تھی عذیتیں برداشت کرتے کرتے یہ لوگ بے بسی کا شکار ہو چکے تھے اور انہوں نے حالات کے آگے ہتھیار ڈال دیئے تھے جبکہ ان کے خیالات جاننے کے لیے میں نے ایک دو مرتبہ بل واسطہ گفتگو چھیڑی تو مجھے ناکامی کا مو دیکھنا پڑا پھر میرے ذہن نے ایک دوسری لائن پر کام کرنا شروع کیا یہاں ایک قتل کا ملزم دلیب سنگھ بھی ہمارے ساتھ ہی بند تھا اور میرے ساتھ اس کی خاصی دوستی بھی تھی وہ پنجاب کے ایک سرحدی دیہات کا رہنے والا تھا اور سمگلنگ کرنے کی شدید خواہش رکھتا تھا میں نے یہاں اپنا تعلق سمگلنگوں کے جس گروپ سے ظاہر کیا تھا وہ اتنا باعثر گروپ تھا کہ شاید ہی سرحدی دیہات کا کوئی شخص اس سے نواقف ہو دلیب سنگھ کی بڑی خواہش تھی کہ اس کا تعلق بھی اس گروپ سے قائم ہو جائے میں نے اس کی اس نیک خواہش پر کام کرنے پر آمادگی ظاہر کی دلیب سنگھ کو چند روز قبل ہی بیس سال قید کی سزا ہوئی تھی کہ میں کل ہی عدالت میں سرحد پار کرنے کا اقبالی جرم کر کے سزا پالوں گا اور سزا پاتے ہی پاکستانیوں کو ایک خاص جیل میں بھیج دیا جاتا ہے دلیب سنگھ بھی اپنا چالان اسی جیل میں ڈلوائے گا ہم دونوں کو اکٹھے گارد لے کر جائے گی راستے میں اس کے ساتھیوں کی مدد سے ہم فرار ہو جائیں گے اکٹھے پاکستان پہنچیں گے جہاں سے اس کو ہم کسی دوسرے ملک بھیجوا دیں گے اور تین چار سال بعد جب وہ کروڑ پتی بن جائے گا تو بھارت پر لانت بھیج کر اپنے باقی گھر والوں کو بھی اس ملک میں بلا کر آباد ہو جائے گا یہ منصوبہ میں نے کچھ اس چلاکی سے اس کے ذہر میں ڈالا اور اس کے سامنے مستقبل کا ایسا سوہانہ نقشہ کھینچا کہ دلیب سنگھ پاگل ہو گیا ٹھیک ہے جوانہ اس نے بلاغر فیصلہ کن لہجے میں کہا دیکھنا کہیں موقع پر پیٹھ نہ دکھانا جاتک میں نے اسے غیرت لائی میں سکھ کا بچہ ہوں میاں کسی لالے کی اولاد نہیں دلیب سنگھ موچھوں کو تاؤ دیتا ہوا بولا اگلے روز میری تاریخ تھی میں نے ایک بالے جرم کر لیا اور عدالت نے مجھے ڈیڑھ سال قید کی سزا سنائی دلیب سنگھ نے اپنی ملاقات پر اپنے ساتھیوں کو اعتماد میں لے کر مدد پر آمادہ کر لیا اور قریباً تین چار روز کے بعد ہمارا چالان نابہ جیل کے لیے ڈال دیا گیا اس اسنامد لیب سنگھ نے جیل کے ڈاکٹر سے ساز باز کر کے اس کی مٹھی کرمکی اور انسانی حمددی کا واسطہ دے کر اسے اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ میرے لیے یہ سفارش کر دے کہ میں جالی بیماری کی وجہ سے جس کا شکار میں سزا کے فوراً بعد ہو گیا تھا لوہی کس لاخوں والی بیڑی کے ساتھ سفر نہیں کر سکوں گا مجھے سنگل والی بیڑی پہنا دی جائے ہم نے اس بات کی کسی کو ہوا بھی نہیں لگنے دی تھی کہ میری بیڑی بدل جائے گی ڈاکٹر کو صرف یہی علم تھا کہ دلیب سنگھ نے یہ کام میری ہمدردی حاصل کرنے کے لیے کیا ہے کیونکہ جلد یا بدیر ہم دونوں رہا ہو جائیں گے اس کے بعد ہم مل کر سمگلنگ کیا کریں گے اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے جب اس نے کسی کی بگڑی بنانی ہو وہ تو غیب سے اس کے لیے ایسا سامان پیدا کر دیتا ہے کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے اس روز صرف ہم دو قیدیوں کا چالان جا رہا تھا اور ہمیں لے جانے والے تھے ایک بڑا حوالدار اور دو سپاہی جیل سے باہر نکلتے ہی وہ ہمارے جار بن گئے ایک تو وہیں سے غائب ہو گیا کیونکہ اس نے اس کام کے لیے پہلے ہی اپنا ٹی اے ڈی اے اپنے ساتھیوں کو دے دیا تھا اب ایک حوالدار اور ایک سپاہی ہمارے ساتھ رہ گئے میں نے جیل میں داڑی اور موچھیں اس قدر بڑھا لی تھی کہ پگڑی باندھنے پر کوئی بھی مجھے شناخت نہ کر پاتا کیونکہ سفر کے آغازی میں پچاس روپے ان کو چائے پانی کے لیے دلیپ نے دے دیئے تھے اس لیے وہ ہم پر مٹے جا رہے تھے اور خاصے مہربان نظر آتے تھے میں نے دانستہ پر کاش کو استبادلے سے بے خبر رکھا تھا البتہ اس کی طرف سے وقتاً فوقتاً ملنے والے پیسے جو اب قریباً چار سو روپے ہو چکے تھے میرے پاس محفوظ تھے ہم دونوں نے دھاری وال کی بنی بڑی بڑی چادریں اوٹ رکھی تھی اور میں نے بھی دلیپ سنگھ کی طرح سر پر پگڑی باندھ رکھی تھی جب تک خود میں کسی سے تعرف نہ کرواتا مجھے بھی بھارتی قیدی ہی سمجھا جاتا سکھوں کی روایتی کمزوری شراب کی بوتل کی شکل میں پولیس والوں کے پاس دلیپ سنگھ کے رشتہ داروں نے پہنچا دی تھی جو ہمیں جیل کے باہر ملنے آئے تھے گرداسپور سے ہم ایک ٹرین کے دریئے امرتھر پہنچے جہاں سے رات کو ہم ایک پیسنجر میں سوار ہو گئے جس کے ڈبوں میں سواریاں نہ ہونے کے برابر تھی کھڑکی کے نزدیک ہی ہم نے دو برتوں پر قبضہ کر لیا سٹیشن سے دلیپ سنگھ نے مچھلی خریدی تھی اور ٹرین چلتے ہی دونوں پولیس والے اور دلیپ بوتل پر ٹوٹ پڑے دلیپ سنگھ نے خود با مشکل ایک یا دو پیک پیئے تھے مجھے انہوں نے رسمن دعوت دی لیکن میرے صرف ایک بار نہ کہنے کو ہی کافی سمجھ کر چپکے ہو رہے لدھیانہ کے قریب ٹرین پہنچی تو حوالدار سونے کے لیے اوپر برت پر چلا گیا ہم دونوں ایک ہی ہتھکڑی میں بندے ہوئے تھے دوسرے سپاہی کو بھی بار بار اونگ آنے لگی تھی کچھ شراب کا نشہ اور کچھ شدید سردی نیند سے لڑنے کی کوشش میں اس کی آنکھیں کبھی بند ہوتی اور کبھی کھلتی تھی جیسے ہی حمل و دھیانے سے چلے میں نے دلیپ سنگھ کو تیار کیا اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں رضا مندی ظاہر کر دی سپاہی نے ہماری ہتھکڑی کا کڑا اپنی پیٹی سے نکال کر ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا مہارات جی ذرا پشاب کریں گے دلیپ سنگھ نے انگتے ہوئے سپاہی سے کہا اس نے لال لال آنکھوں سے ہماری سمت دیکھا اور شراب کے نشہ میں لٹکڑاتی زبان سے اجازت دے دی ہماری برث کی پوشت دبے میں بنی لیٹرین سے ملی ہوئی تھی خدب و گدہ وہیں بیٹھا رہا ہم دونوں ہتھکڑی سنبھالتے ہوئے اٹھکڑے ہوئے کیونکہ یہاں گاڑی کی رفتار نہ ہونے کے برابر تھی اٹھنے سے پہلے میں ہتھکڑی سے اپنا ہاتھ نکالنا نہیں بھولا تو لیٹرین کی طرف جاتے ہوئے ہم نے مڑ کر ایک مرتبہ پھر امتے ہوئے سپاہی اور نیند میں خراتے لیتے ہوئے حوالدار پر نظر ڈالی اور انہیں ان کے حال پر چھوڑ کر آگے بڑھ گئے لیٹرین کے نزدیک میں نے ہاتھ ہتھکڑی سے باہر نکال لیا دلیپ سنگھ حیرہ سے میری طرف دیکھ رہا تھا ہشک گرو جی اس نے مجھے بے اختیار داد دی ہم نے دروازہ کھولا اور پائیدان پر پاؤں رکھتے ہوئے ایک دوسرے کے پیچھے اندھیرے میں چھلانگیں لگا دی ٹرین کی رفتار کم تھی اور خیریت گزری مجھے تو کوئی چھوٹ نہ آئی میں نے پہلے چھلانگ لگائی تھی اس کے بعد دلیپ سنگھ کودا جب تک ٹرین گزر نہیں گئی میں زمین سے چپکا لیٹا رہا اس کے ساتھ ہی میں بجلی کسی پھرتی سے اٹھا نجانے میرے جسم میں تنی طاقت کہاں سے عود کر آئی تھی ریروے لین کے قریب دو پتھر میں نے اٹھائے اور ایک دوسرے کے اوپر بیٹی کے کڑے بار بار رہ کر ضربے لگائیں ریبٹ ٹوٹی اور میں آزاد ہو گیا اس عمل میں وہ مشکل ایک منٹ سرف ہوا تھا میری نظریں ابھی تک دور جاتی گاڑی کی روشنیوں پر جمعی ہوئی تھی مجھے حیرت ہوئی کہ دلیب سنگھ ابھی تک اپنی جگہ سے نہیں اٹھا تھا جب بھاگ کر اس کے نزدیک گیا تو میرا دل ڈوب گیا میرے محسن سے اندازے کی غلطی ہو گئی تھی اور وہ بجائے دور گرنے کے پتھروں کے اوپر ڈھیر ہو گیا تھا اس کا سر پھٹ چکا تھا اور وہ بے ہوش پڑا تھا دلیب سنیاں دلیب سنیاں میں نے اسے قریبا جھجوڑ ڈالا لیکن وہ بدستور خاموش رہا میری نظریں ابھی تک گاڑی کی بتیوں پر جمعی تھی جھک کر اس کی دھڑکنیں سنی وہ زندہ تھا لیکن چوٹ خاصی زیادہ لگی تھی اور ابھی میں اسی ششو پنج میں وہ ابتلاہ تھا کہ کیا کروں کہ کیا نہ کروں کہ مجھے گاڑی کی روچنیاں ٹھہرتی نظر آئیں شاید ہمارے فرار کی اطلاع ہو گئی تھی اور پولیس والوں نے زنجیر کھینچ کر گاڑی روک لی تھی اب سوائے بھاگنے کے اور کوئی چارہ نہ تھا میں نے الویدائی نظر اپنے محسن پر ڈالی اسے بڑے دکھی دل سے خدا حافظ کہا اور دیوانہ وار ایک سمت بھاگنے لگا بھاگتے بھاگتے ہاپنے لگتا تو رکھ کر سانس لے دیتا مسلسل مشکل سے نہ جانے کون سے زخم ہرے ہو گئے تھے یہ وجود پھر دکھتا ہوا پڑا بن گیا ٹانگ کی تکلیف دوبارہ عود کر آئی لیکن ان جانوں کی پرواہ کسے تھی آزادی کے خوبصورت تصور کے سامنے یہ سختیاں یہ دکھ ہیچ تھی مجھ پر بھاگنے کا جنون سوار تھا صبح تک میں بھاگتا اور چلتا رہا اس دوران گرفتاری کا خوف برابر مجھ پر مسلط رہا مجھے علم تھا کہ پولیس بکھلائے ہوئے کتوں کی طرح میرا پیشا کر رہی ہوگے لیکن میں نے بھی اب دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ کبھی زندہ ان وحشیوں کے ہاتھ نہیں آوں گا صبح کے قریب جس جگہ میں پہنچا یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یہاں میں پہلے بھی آ چکا ہوں میں نے راتوں رات بیس میل سے زیادہ سفر تہہ کر لیا تھا اور قریباً شام ڈھلے میں دنیا نگر پہنچ چکا تھا دنیا نگر کا لاری اڈا معمولی سا ہے پنجاب سے کشمیر کو آنے جانے والی بسیں یہاں چند منٹ کے لیے صرف سواریاں اتارنے ٹھہرتی ہیں ویسے تو پنجاب، راجستان اور کشمیر کے تمام سٹیشن ہوتل، لاری، اڈے، بس، ٹینڈ، آشنم اور سرائیں انڈین سیکیورٹی سے بھری رہتی تھی لیکن خاص طور سے جمہو سے گرداس پور لیرہ بار بار نانک اور سرحد کے ساست عمرت سر کے علاقے پر ان کی خاص نظر تھی بسوں کی عام دور افت جاری تھی میں تیزی سے جلتا ہوا بزار کے آخری سرے پر پہنچ گیا جہاں سے بسیں مڑ کر بڑی سڑک پر پہنچتی ہیں اور اب وہیں ایک طرف درخت کی اوٹ میں کھڑا تھا تاکہ پنجاب کی طرف جانے والی کسی بھی لاری میں سوار ہو سکو ایک بس مدم روچنی کے ساتھ نمودار ہوئی اور میں خدا کو یاد کر کے اس میں سوار ہو گیا اندر بیٹھ کر سب سے پہلے میں نے اپنی حالت کا جائزہ لیا خدا کا شکر ہے کہ تمام کپڑے صحیح سلامت تھے ورنہ یہاں پھر کوئی بپتہ آن کھڑی ہوتی یہ بس عمرت سر کو جا رہی تھی عمرت سر بارڈر سے میں صرف نقشہ کی حد تک واقف تھا خود پار کرنے کا کبھی اتفاق نہیں ہوا لیکن اس کے سوا کو اچارہ نہیں تھا کہ چپ چاپ عمرت سر کا ٹکٹ خرید لوں اگرچہ راستے میں اور شہر بھی آتے تھے جہاں چیکنگ کا خطرہ تھا لیکن میں نے اب خود کو حالات کر رہے ہموں کرم پر چھوڑ دیا تھا رات کا سفر تھا میں سارے راستے اونگنے کی ایکٹنگ کرتا رہا لاری بھی پنجاب روڈ ویز کی ایکسپرس ٹائپ کی کوئی چیز تھی کیا مجال جو کسی شہر میں پانچ منٹ سے زیادہ ٹھہری ہو سارے راستے غالباً وہ تین یا چار جگہ رکھی ہوگی جہاں لاری رکھتی میں اونگتا اور اگلی سیٹ پر بازو جما کر اس پر اپنا سر رکھنے کی سونے کی ایکٹنگ شروع کر دیتا اس حسنا میں اپنے ساتھ والی سواری کی چھوٹی کروانے کے لیے میں اسے پانچ چھ مرتب اکراب ہی چکا تھا وہ بھی بڑی ڈھی ٹھڈی کا معلوم ہوتا تھا وہیں جمع بیٹھا رہا رات گئے ہم لوگ امرت سر پہنچ گئے میں جلدہ جلد شہر کی حدود سے باہر نکل جانا چاہتا تھا وہ رات میں نے امرت سر کے ایک نواہی کھیت میں چھپے چھپے کاٹ دی اس سے پہلے میں دو راتوں کا جاگہ ہوا تھا سردی سے بچنے کے لیے بار بار جسم کو حرکت دینا پڑتی تھی نید بار بار مجھ پر حملہ کرتی رہی لیکن مجھے علم تھا اگر آج سو گیا تو شاید پھر کبھی جاگ نہ سکوں گا اب مجھے فوراں فیصلہ کرنا تھا کہ بارڈر کس جگہ سے پار کیا جائے امرت سر ڈھیرہ بابا نانک کلا نور یہ تین نام میرے ذہن میں گھوم رہے تھے بالآخر ذہن نے فیصلہ ڈھیرہ بابا نانک کے حق میں دیا میرے پیچھے پیچھے آنے والے ذہاتی اب ایک ایک کر کے ختم ہو گئے تھے دوپہر ہونے پر ایک قریبی وشنو ڈھاپے پر دو تین پھل کے زہر مار کیے اور چائے کا ایک کپ ایسپرین کے ساتھ ہی پی کر میں چار بجے کے قریب ڈھیرہ بابا نانک جانے والی لاری پر سوار ہو گیا اس علاقے سے میں کچھ کچھ واقف تھا قریب ان پانچ بجے میں شاہ پور کے نزدیک اتر گیا اور ایک گاؤں کی طرف چل دیا جہاں سے مجھے بارڈر پار کرنا تھا میں سڑک کے کنارے کنارے چلا جا رہا تھا راستے میں جگہ جگہ آرمی نے مورچے کھود رکھے تھے کھیتوں میں بارودی سرنگیں بچھا رکھی تھی اور فصلیں جو کٹائی کی منتظر تھی تباہ ہوتی جا رہی تھی میرے ساتھ ساتھ اور بھی اردگرد کے دیہاتوں کے لوگ آ رہے تھے اور ہم سب کفوجیوں کی مسلسل گھورتی ہوئی آنکھوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا راستے میں پڑھنے والے دیہاتوں میں اکہ دو کا آدمی ہی دکھائی دیے مجھے اکیلے کو گھورتی ہوئی آنکھوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا حیر ہو ایک مورچے کے قریب سے گزرتے ہوئے آواز سنائی دی میں ہٹ بڑھا کر رک گیا کدھر جاتا ہے ایک لمبے تڑھنگے سکسو بیدار نے مجھے گھورتے ہوئے پوچھا پکھیوں مہاراج میں نے قریبی گاؤں کا نام لے لیا کیا نام ہے تمہارا امرجیت مہاراج جی کہاں سے آ رہے ہو مہاراج گھٹالے سے کس سے ملنا ہے سرپنچ سے مہاراج کیا نام ہے سرپنچ کا پرمجیت سنگھ مہاراج ارد گرد کے دس گاؤں کے سرپنچوں کے نام تو مجھے حفظ تھے ٹھیک ہے جلدی جلدی نکل جاؤ یہاں سے اس نے مطمئن ہوتے ہوئے کہا اور میں اس کو ست سریعہ کال کہہ کر اپنی منزل کی طرف چال دیا جہاں ابھی اور مصیبتیں میری منتظر تھی پکھیوں سے میں روئے پہنچ گیا صرف بیلے کا علاقہ تھا یہاں سے بارڈر کم از کم میل بھر کی مسافت پر واقع تھا اور ایریا بھی ایسا جس کے چپے چپے اوپر انڈین آرمی یا تو خود ڈپلائی تھی یا اس نے زمین دو سرنگیں دبا رکھی تھی اس جگہ سے بارڈر پار کرنا کتنا خطرناک تھا اس کا مجھے بخوبی علم تھا لیکن اپنے ملک پہنچنے کی تمنہ اور اپنی بقا کی جنگ جو میں لڑ رہا تھا اس کے سامنے اس خطرے کی ذرہ بھر بھی اہمیت نہ تھی میں کماد کے ایک کھیت میں چھپا اندھیرہ پھیلنے کا منتظر تھا تاکہ کسمت آزمائی کر سکوں اب اندھیرہ پھیلنا شروع ہو گیا کھیت کے باہر سرکنڈوں کا ایک چھوٹا سا سلسلہ تھا اور اس کے آگے کھو دے ہوئے فوجیوں کے مورچے جن کے درمیان سے گزر کر مجھے بھارتی پکٹ کے قریب پہنچنا تھا تاکہ میں وہاں سے سرکنڈوں کی آرڈ میں چلتا ہوا خشکی کے راستے پاکستان میں داخل ہو سکوں یہاں ہماری پوسٹیں تھی کیونکہ دریا کے آگے قریباً پانچ چھ میل کا ایریا پاکستانی علاقے ہی میں ہے اور اس کے بعد بارڈر لائن شروع ہوتی ہے ابھی میں نے کماد کے کھیتوں سے سر باہر نکالا ہی تھا کہ میرے قریبی قریباً پچیس یا تیس فٹ دور زوردار دھماکہ ہوا غالباً کوئی بارودی سرنگ پھٹی تھی اس کے ساتھ ہی گولیوں کی تر تر کی آوازیں گوئنے لگی بھارتی فوجیوں کے پاس نہ جانے اتنا سلا کہاں سے آ گیا تھا کہ وہ بغیر دیکھے بھالے خامخواہ فائرنگ شروع کر دیتے میرے قریبی روشنی راؤنڈ فائر ہوا اور پھر وہ رک گئے میں وہی دوبکر بیٹھ گیا روشنی میں ہوم گارڈز کے جوان خاکی وردیاں پہننے ہاتھوں میں رائفلیں تھامیں ادھر ادھر بھاگتے نظر آ رہے تھے خدا نے ایک اور کرم کیا کہ مجھے اپنے قریب والے مورچے کا بھی علم ہو گیا ورنہ ابھی تک میں اس سے بے خبر تھا غالباً کسی ہوم گارڈ کا پاؤں غلطی سے بارودی سرنگ پر آ گیا تھا جس کی ویعہ سے وہ پھٹ گئی پندرہ بیس منٹ بعد ان کی بھاگ دوڑ ختم ہو گئی اور ماحول پر ایک مرتبہ پھر پہلے جیسے سے ناٹا تاری ہو گیا میری آنکھوں کے سامنے بوڑا اور سرد آسمان اپنے دامن میں ہزاروں ستاروں کے ساتھ ٹھٹھرتا ہوا نظر آ رہا تھا مجھے معلوم تھا کہ سامنے شکر گڑ برو بھی یہی آسمان نن نمونے جگنووں کے ساتھ سایا فگن ہے اور وہاں سے کچھ دور ایک شہر بے مثال میں میرے ماں باپ بہن بھائی آرام سے رضائیاں اور لہا فوڑے اتمنان کی نیند سو رہے ہیں اس بات سے کتے ہی بے خبر کہ ان سے کچھ فاصلے پر میں زندگی اور موت کی جنگلر رہا ہوں میں نے چادر کو لنگوٹی کی طرح باندھ رکھا تھا میرے پاؤں ننگے تھے اور میں پنڈلیوں تک شبنم سے بھرا ہوا تھا لیکن مجھے سردی محسوس نہیں ہو رہی تھی شدید سردی کے باوجود میرے ماتے پر پسینے کے کترے اوبر آئے تھے اور مجھے اپنے وجود میں خون کی جگہ انگارے دوڑتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے رات اپنے سینے میں ہزاروں وحشتیں سمیٹے رینگ رینگ کر سورج دیو تک طرف بڑھتی چلی جا رہی تھی اپنے احسان بحال کرنے کے لیے دل ہی دل میں ایک مرتبہ پھر میں نے آیت القرصی پڑھی اور بڑی احتیاط سے چلتا ہوا کھیتوں سے باہر نکل آیا اب ایک خالی قطع زمین جو غالبن پندرہ بیس گز لمبا تھا مجھے رینگ کر تیہ کرنا تھا اس کے بعد سرکڑوں کا وہ سلسلہ تھا جس سے گزر کر مجھے آگے پکٹ کی طرف بڑھنا تھا تمام ایریا آرمی نے مکمل کیمو فلاج کا رکھا تھا کسی بھی وقت کسی بھی لمحے میرا پاؤں یا جسم کا کوئی حصہ کسی بھی بارودی سروں کو چھو سکتا تھا پھر ایک دھماکہ اور جسم کے پرکستے اڑ جاتے میں رینگتا ہوا سرکڑوں کی طرف جا رہا تھا ایک ایک لمحہ قیامت ڈھا دینے وارا تھا اور اب میں اس مقام پر آ گیا تھا جہاں سے واپس لوٹنا بھی موت تھا اور اس سے آگے بڑھنا بھی موت میرے چاروں طرف موت اپنی تمام تر وحشتوں کے ساتھ رکس کر رہی تھی لیکن میں زندگی کے لیے اس سے چومکھی لڑائی لڑ رہا تھا اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالی کی مدد سے انشاءاللہ اپنے مقدس وطن کی زمین پر پہنچ جاؤں گا یا پھر مر جاؤں گا کیونکہ زندہ ان بھیڑیوں کے ہاتھ آنا سسک سسک کر مرنے والی بات ہوتی ایک قدار پھیلتی چلی گئی تھی میں اب مورچوں سے گزر کر بیلے میں داخل ہو گیا جہاں مجھے امید تھی کہ اب خطرہ ٹل گیا ہے اچانک میرے پیچھے دھماکہ ہوا اور سارا ماحول ننگا ہو گیا قریب ہی چھپے ہوئے کسی فوجی نے جو وہاں پوزیشن لیے بیٹھا تھا مجھے دیکھ لیا تھا اور اس نے روشنی راؤنڈ فائر کر دیا تھا ہالٹ کسی کی زودہ رواند گوجی اور میں بڑی پھرتی سے سامنے بڑی بڑی لمبی جنگلی گھاس میں چھلانگ لگا دی پھر میں کمر کے بل جھک کر تیزی سے بھاگنے لگا گولیوں کی سرخ لکیرے میرا تاقب کر رہی تھی میرے کانوں کے دونوں اطراف شاہن شاہن کی آوازیں گونج رہی تھی لیکن میں جنونیوں کی طرح اسی پوزیشن میں دوڑتا چلا جا رہا تھا میری پٹریوں سے خون رچنا شروع ہو گیا اور دل کا یہ عالم تھا کہ جیسے سینہ پھاڑ کر باہر آن گرے گا سردی گرمی کا احساس مر چکا تھا بس ذہن میں ایک ہی آواز مسلسل گونج رہی تھی دوڑوں دوڑوں تیز اور تیز ان تمام باتوں کے باوجود میرا ذہن مکمل طور پر بیدار تھا مجھے علم تھا کہ اگر مجھ سے ذرا بھی سمت کر غلط اندازہ ہو گیا تو وہ مجھے گھیر کر مار ڈالیں گے اب میں برجیوں پر پہنچ چکا تھا جو بارڈر کی حد ہوتی ہے چھلانگ لگائی اور پاکستانی دھرتی میں گر گیا میرے پیچھے فائرنگ ابھی تک جاری تھی اچانک ہالٹ کی آواز گونجی اور میں رک گیا جیسے یہ سب کچھ بجلی کا کوئی عمل ہو ہینڈز اپ دوبارہ للکار گونجی میں نے ہاتھ کھڑے کر دیئے میرے سامنے میرے رینجز کھڑے تھے میری سرحدوں کی نگمان انہوں نے یوں تو میرے اتوار سے ہی مجھے جان لیا تھا بہرحال وہ میرے اپنے تھے لیکن ذابطے کی کاروائی بھی کوئی چیز ہوتی ہے کون ہو ایک جوان نے کرخت لہجے میں پوچھا جواب میں میری آنکھوں سے آنسو بہ نکلے اور یہی میری پہچان تھی ان کے رائفل بردار ہاتھ نیچے دوبگ گئے ہم لوگ پوسٹ پر چلے آئے ان سب کی نظروں میں ایک ہی سوال کی پرچھائیاں حلکولے رہے رہی تھی میری جسمانی حالت نے انہیں اس بات کا یقین تو دلا دیا تھا کہ میں نے اپنے فرض میں کوئی کوتہ ہی نہیں کی وہ بھی اپنے فرائی سے غافل نہیں رہے تھے اپنی جگہ ہر کوئی سچا بھی تھا اور جھوٹا بھی جس طرح میرے ذہن میں سوالات کا لاوہ کھوڑ رہا تھا اسی طرح ان کی نظریں بھی میری طرف اسی امید میں اٹھی تھی کہ شاید میں انہیں بتا سکوں جب ہم سب نے اپنے تہیں کوئی کوتہ ہی نہیں کی تو آخر ہم لٹ کیسے گئے ہمیں درمیان سے توڑ کر کس نے مفروج کر دیا کس کی نظر ہماری محبتوں کو کھا گئی لیکن میں انہیں کیا بتاتا میرے پاس کہنے کو تھا ہی کیا میں تو خود ان سے سننا چاہتا تھا جاننا چاہتا تھا کہ ہماری ریاضتوں کا سمر کیا یہی تھا کیا اسی روزے بعد کو دیکھنے کے لیے ہم نے اپنے آپ کو تیاغہ تھا ہم سب ٹکو ٹکر ایک دوسرے کو دیکھتے رہے خاموشی سے بے بسی سے مجرموں کی طرح جیسے ہم ہی نے گھات لگا کر اپنا شکار کھیلا ہو ایک جوان جلدی سے میرے لیے چائے بنا کر لے آیا کسی نے سگرٹ کی ڈبیاں میں اترہ بڑھا دی نہ جانے کیوں نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے سگرٹ سلگا لیا اپنے وطن کے کڑوے کسیلے دھوئے کا بھی اپنا ایک سرور ہوتا ہے میں سگرٹ نوش نہیں تھا لیکن اس روز میں نے ایک عجیب سا کہہ محسوس کیا دھوئے کے مرگولے بن بن کر ٹوٹے اور ٹوٹ ٹوٹ کر بنے میری نظروں کے سامنے پھیلتی دھوئے کی لکیریں مجھے اپنے سنگ لیے میرے گھر کے آنگر میں جا پہنچی جہاں میری ماں تھی باپ تھا بہن بھائی تھے اور بہت سے محبت کرنے والے وہ سب آنکھوں میں امید کی جوت جگہیں ہونٹوں پر لٹستی دعائیں لیے جانے کب سے میری عبرو مندانہ واپسی کے منتظر تھے لیکن کیا میں ان کا سامنا کر بھی پاؤں گا کیا کہوں گا میں انہیں میرے پاس سنانے کو تھا ہی کہا بس پونم کی کہانی لیکن اس کا سننے کا وقت کس کے پاس ہوگا اور سنانے کا یارہ کس میں ہوگا پھر منزل بدلا اور پونم آہنی چٹان بن کر میرے سامنے تن گئی دغاباز تم میں حمد ہے تو میری یادوں سے فرار پا کر دکھاؤ مجھے زندگی کے نرک میں جھوکا ہے تو کیا زمیر کے جہنم سے بچ نکلو گے نہیں ہرکز نہیں اس کی پرچھائیاں نجانے مجھ سے کیا کچھ کہتے رہیں اور میں سر نہوڑے اس کی یادوں کے حضور آنسوں کا نظرانہ پیش کرتا رہا یہ سلسلہ کبھی ختم نہ ہوتا اگر میرے گالوں سے پسلتے آنسوں کمیز کے دامن پر نہ آگر تھے حوصلہ کر شیرہ کشٹ تو کٹ گیا یہ تو شیرہ اپنا ملک ہے بچہ خوشیاں منع تو نے نیا جنم لیا ہے ایک بڑے ہے والدار نے جس کی چڑی موچھیں اس کے جوانے رادوں کی غمواز تھی میرے کندے پر ہاتھ رکھ کر مجھے حوصلہ دیا چاچا یہ خوشی کے آنسوں ہیں میں اسے چاہتے ہوئے بھی نہ کہ سکا کہ یہ پشتاوا تو مجھے عمر بھر در رلائے گا گھر والوں کو میری آمد کی اطلاع مل چکی تھی دروازے پر میرا بڑا باپ چہرے پر جھریوں کا جال سجائے میرا منتظر تھا باپ سے گلے مل کر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے ایک لمحے کو سارے دو خوش کی آگوش میں کھو گئے ہوں گھر کی دہلی سے لگی برگد کی تھنڈی چھایا بنی میری ماں ایک کونے محلے کی دوسری عورتوں کی درمیان فخر سے سر بلند کیے بیٹھی تھی ماں سے لپٹ کر میں نو زائدہ بچوں کی طرح بلک اٹھا میری ساری توانائیاں کھو گئیں ضبط کے سارے بندن کچھے دھاگو کی طرح ٹوٹ گئے بیٹا رونا کس بات کا تو نے ہمارا مان بڑھایا ہے تو نے میری دھاروں کی شرم رکھی ہے بیٹا تم میرا نور بن کر لوٹا ہے میں ماں کے فراخ سینے سے لپٹا روتا رہا وہ میری پیٹ پر دست شفقت رکھے مجھے تشفیاں دیتی رہی وہاں باری باری سب نے مجھے گلے لگایا کوئی رو رہا تھا کسی نے میری ماں کی طرح آسموں کا گلہ گھونڈ دیا تھا کسی کی سسکیاں میری طرح اندر ہی اندر دم توڑ رہی تھی انہوں نے مجھ سے کچھ نہ پوچھا شاید میرے دکھ کو سمجھ رہے تھے میرے اپنے تھے نا پھر سب کو میرے جسم کی فکر دامن گیر ہوئی دنسی نسخوں اور ولائتی دوائیوں کے امبار لگ گئے ایک سے ایک بڑھ کر ڈاکٹر ایک سے ایک بڑھ کر حکیم میرا علاج کرنے لگے میرے اندر کا کرب باہر کے روک سے کہیں زیادہ تھا لیکن وہ لینز جو میرے اندرونی درد کا ایک سرے دکھا سکے کسی کی آنکھوں میں کہاں ایک ماں تھی جس کے دودھ نے میرے روک کو کسی حد تک جانا بیٹا تو جب یہاں نہیں تھا تو ہم تیری یادوں کے سہارے جیتے تھے جب کبھی تیری یاد ستاتی تو ان ہزاروں ماہوں کے لال یاد آ جاتے جو تیری طرح وہاں اسیر تھے اور دل سے دعا نکلتی کہ مولا سب کی ماہوں کے کلیجے ٹھنڈے کر دے اب تو آ گیا ہے اپنا جسم لے کر بیٹا اپنی روح کو واپس بلالے ورنہ وہ سارے لوگ جو ہم نے اندر ہی اندر مار لیے تھے کسی روز زندہ پیر کی طرح بیدار ہو جائیں گے تب پھر شاید میں نے ماں کے موہ پر ہاتھ رکھ دیا اور زندہ لوگوں کی طرح جینے کا عہد کر کے اس کے سامنے سے اٹھ آیا اپنے لوگ اپنی دھرتی اپنی فضائیں جب اپنے اندر رچیں تو جانے کیوں کسی نے چپکے سے میرے کانوں میں کہا تم تو بھارت سے ناکام واپس آئے ہو لیکن جو بھارتی ایجنٹ یہاں کام کر رہے ہیں وہ ضرور سرخ رو ہو گئے ہیں دیکھ لو ہم نے خود کو ہندو کے رنگ مرنگ لیا ہے ہماری سوچوں پر ان کا میٹھا زہر جو ٹی وی اور وی سی آر کی شکل میں وہ آہستہ آہستہ پھیلا رہے ہیں غالب آتا جا رہا ہے ہم نے سوچنا شروع کر دیا کہ ہم پنجابی پتھان بروچی اور سندھی ہیں ہمیں لیڈر بتانے لگے ہیں کہ کس نے کس کا حق کھایا لیکن ہم نے کسی لیڈرس یہ نہیں پوچھا کہ کس نے کس کا حق نمک ادا کیا تب دل سے ایک ہی دعا نکلتی الہی اس خطے کو اپنی امان میں رکھنا کہیں تاریخ خود کو نہ دہرا دے کہ ہم نے اس سے ابھی تک کوئی سبق نہیں سکھا رائے کوٹ پونم پرکاش ماتا موسی صدرشنہ بابو جی سالک نام سب کچھ پیشے رہ گیا اب میں ہوں ان کی جلتی بوجتی آ دیں اس دنیا میں جو ناممکن ہو وہ ممکن ہو جاتا ہے اور جو بالکل ممکن ہو وہ کبھی نہیں ہو پاتا یہ ازل سے ہوتا آیا ہے اور ابتک ہوتا رہے گا علمیہ یہ ہے کہ دنیا اتنی خوبصورت نہیں جتنا اسے ہونا چاہیے تھا سوچنے سے چاہنے سے اور بسا اوقات کوشش کرنے سے بھی وہ کچھ نہیں مل پاتا جس کی ہم تمنا کرتے ہیں شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ قدرت کی گھڑیاں کرنوں پر محیط ہیں اور ہم فوری ڈلیوری کے مطمئنی دعائیں بے اثر تو کبھی نہیں ہوتی البتہ صبر کی مہر کے بغیر کوئی کیس اللہ تعالی کی عدالت میں پیش نہیں ہوتا اور اتنے لمبے انتظار کی تاب ہم میں نہیں ہم تو ہر ایکشن کا فوری ری ایکشن چاہتے ہیں جبکہ قانون قدرت یہ نہیں یہاں تو لینے کے لیے بھی صابر بننا پڑتا ہے پونم کو کھو کر میں مرا تو نہیں لیکن من کا برہما یوں ہی تو شانت نہیں ہو جاتا پونم کی محبت آکاس بیل کی طرح میری زندگی کی درخت سے چمٹی ہوئی ہے میں خود کو تج کر اس کا خراج ادا کر رہا ہوں یہ اندر کی ٹوٹ فوٹ کا عمل بڑا عذیتناک ہوتا ہے اس درد لا دوا کا توڑ کوئی نہیں جانتا زندگی کا ہرہ برہ درخص اندر ہی اندر کھوکھلا بھی ہوتا رہتا ہے اور اس کی شاخوں کی ہریالی بھی قائم رہتی ہے اس روک کا علاج جب کوئی مہارشی نہیں کر پایا تو میں کیسے کر پاؤں گا محبت کا وہ زہر جو میں نے پونم کی شریانوں میں گھولا تھا اس کی تلخی اور ترشی کا ذائقہ میں بھی اسی طرح چک رہا ہوں ایک مرتبہ پونم نے اپنے ساتھ میرا ہاتھ بھی زبردستی جوتشی کو دکھایا تھا جس نے کہا تھا کہ تمہیں آنند مل گیا مکتی بھی مل جائے گی لیکن مکتی دلانے والا نجات دہندہ کبھی نہ آیا پونم کی محبت و وادیوں میں گونجنے والی سندریوں کی بازگشت بن کر ٹکراتی اور پھر واپس لوٹ آتی ہے عشق کی وہ شبنم جو کسی پتی پر بوجھ نہیں بنتی میرے سینے پر پتھر کی بھاری سلکی طرح آن پڑی ہے میں کئی مرتبہ اس کیفیت سے فرار کا رادہ کرتا ہوں لیکن محبت کی یہ پنجالی میری گردن میں اس طرح کسی ہوئی ہے کہ اپنی گردن موڑنے کے لیے بھی مجھے قاتب تقدیر کے اشارے پر لبیک کہنا پڑتی ہے خود کو جاننے کے لیے انسان کو بڑی لمبی تفسیہ کرنی پڑتی ہے بڑے چلے کاٹنے ہوتے ہیں لیکن پونم کی محبت نے مجھے بہت جلد عرفان ذات کا شعور دے دیا اس کا یہ احسان بڑا دردناک ہے جب میں خود سے غافل رہا کوئی دکھ میرے قریب نہ پھٹکا اور جب اپنا گیان پا لیا تو اندر سے کٹنے لگا کرب کی گھٹیاں بتانے کے لیے انسان جھوٹے ڈکوصلے بھی تراش لیتا ہے میں جانتا ہوں وہ انہوں اپنی مذہبی تعلیمات کے مطابق اگلے جنم تک میرا انتظار کرے گی شاید اسی جھوٹی امید پر وہ اپنا یہ جنم بتا دے گی لیکن میں میں تو بالکل تحید آمن ہوں مجھے جھوٹی امید باندھنے کے لیے کوئی منطق بھی تو نہیں ملتی کوئی جھوٹا سہارا کوئی سنیری ڈکوصلہ زندگی کے سہرائے آزم کی جلستی ریت پر میں آب لہ پاپ بھاگتا چلا جا رہا ہوں کیونکہ اس سہرا کو مجھے بہرحال پاتنا ہے لیکن یہ زخمی زخمی پاؤں یہ لہو لہو امیدیں مجھے کب تک بگائیں گی کہاں تک میرے تنہیں ناطمہ کا ساتھ دیں گی کیا نجات کا لمحہ کبھی نہیں آئے گا لیکن نہیں تجربے نے مجھے بتایا ہے کہ زندگی کے دکھ اتنے گھمبیر نہیں ہوتے کہ وہ بھلائے ہی نہ جا سکیں نہ ہی اس کی خوشیاں ایسی ہی پور سرار ہوتی ہیں کہ وہ جھونڈنے سے ہاتھ نہ آئیں پھر جینا کوئی ایسا مختصر سا عمل بھی نہیں کہ آدمی اپنی ذات کے تلسم کا اثیر ہو کر ہی رہ جائے صرف محبت ہی تو سب کچھ نہیں زندگی کے تقاضے کچھ اور بھی ہیں اور ان کڑوی کسیلی سچائیوں کو اس لیے بھی نکلنا پڑتا ہے کہ زہر بھی کبھی کبھی کارے تریاکی کرتا ہے عملی زندگی کا سچ کتابوں کے ساتھ سے ذرا مختلف ہوتا ہے اور میں نے اس حقیقت کو بھی جان لیا ہے کہ زندگی عذاب نہیں فرض ہے میں اپنے طور سے کوشش کرتا ہوں کہ آسن طریق پر اس فرض سے اہدہ براہ ہوتا رہوں کبھی کبھی جب پچھلی راتوں کا چاند دریاؤں کے سینے میں اترتا ہے تو دکھ کے دیپک راگ خود بخود اندر سے پورتے ہیں لیکن میں جلتا نہیں یوں کہ پونم کی محبت کی ملہار چاندری بن کر میرے منانگن میں اترتی ہے اور میں اس کرم میں بھی لذت کا ایک پہلو تلاش کر لیتا ہوں محبت کا یہ احسان ہی کیا کم ہے کہ اس نے مجھے مر مر کے جینے کا شعور بکشا محبت کا شعور بکشاہ